ابھی موجود ہوں میں ملیر ایکسپریس وے بے اور یہ جگہ ہے پیر بخاری اسلام علیکم میرا نام ہے سلیم رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے ویلوگ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے ویلوگ میں آپ دوستوں کو یہاں کی اپڈیٹ دیں گے ملیر ایکسپریس وے بے کس طرح کا کام کیا جا رہا ہے کتنا زیادہ کام ہو چکا ہے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ دوستوں کو یہاں کی تازہ اپڈیٹ بتا سکیں کہ کس طرح کی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے خاص طور پر یہ جو جگہ ہے پیر بخاری کے مقام سے مشہور ہے اور یہاں پہ بالکل آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بریج بھی بنایا جا رہا ہے اور اس سیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری یہاں پہ ورک شاپ ہے اور یہاں پہ جتنا بھی ان کا جو لوے کا کام ہے اس کے علاوہ جو بھی کام ایکٹیویٹی ہوتی ہے ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے یہاں پہ اس کی تیاری کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے آگے جتنے بھی مقام ہیں جتنے پوائنٹ ہیں وہاں پہ اس کو سبلہ ہی کیا جاتا ہے یہاں پہ تمام ناظرین کو ویلکم بیک کہتا ہوں تو ابھی موجود ہوں میں پیر بخاری مقام کے اوپر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل میرے سامنے آپ دوستوں کو دکھاؤں تو یہاں پہ ملیر ایکسپریس وے کا جو پورجیکٹ بنایا جا رہا ہے ان کی جو انتظامیہ ہیں ان کی یہاں پہ ورک شاپ ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ جو کام ہے اسے سٹوک کیا جاتا ہے تمام لوے کا جو سمانہ یہاں پہ بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دوستوں کو پچھلے بھی لوگ میں جو میں نے دکھایا تھا کرنگی کا علاقہ تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ کام جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور وہاں پہ جو ہے مشینیں کنوٹ کر دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہاں پہ پہنچیں جو کہ پیر بخاری کا علاقہ ہے تو یہاں پہ آپ دوستوں کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے کس طرح کام مکمل کیا گیا ہے کیونکہ یہاں کا جو بریج ہے اسے مکمل کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں کی جو مشینری تھی اسے کنوٹ کر دیا گیا ہے کرنگی کوسوے کے علاقے میں یہاں پہ تمام ناظرین کو ویلکم بیک کہتا ہوں تو آج میں آیا ہوا تھا ملہیر ایکسپریس وے آپ دکھانے کے لیے اور یہ جگہ ہے پیر بخاری اور یہاں پہ میں نے آپ دوستوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کیا کام کیا جارہا ہے کتنی ایکٹیوٹی کی جارہی ہے تو یہاں کا جو بریج تھا اس کا کام مکمل کر دیا گیا ہے اب یہاں پہ جو مشینری تھی اسے کنوٹ کر دیا گیا ہے کرنگی کوسوے کے علاقے میں اور وہاں پہ جو بریج ہے اسے بھی بنایا جارہا ہے جلدی کوشش کی جارہی ہے کہ ملہیر ایکسپریس وے کا جو پرجیکٹ ہے اسے مکمل کر دیا جائے کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے اور کوشش کی جارہی ہے کہ پانچ چھ مہینوں میں اسے مکمل کر دیا جائے اگر ہم ملہیر ایکسپریس وے پرجیکٹ کی بات کریں تو یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے کراچی کی عوام کے لیے چالیس کلومیٹر طویل یہ پرجیکٹ ہے یہاں پہ چھے انٹرچینج بنائے جائیں گے جو کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوں گے شاہ فیصل کلونی کیونکہ باد کٹھور اور اس کے علاوہ جمہ گوٹ میمن گوٹ قیدہ باد ان مقام کے اوپر جو ہے انٹرچینج دیے جائیں گے اور یہ جو ہے سیدھا جائے گا کٹھور یعنی کہ سپر ہی وے کی طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں ڈی ایچے سیٹی جانا چاہتے ہیں تو آپ ملہیر ایکسپریس وے کا جو ہے استعمال کر سکیں گے اور یہ جو ہے چھے لینوں کا منصوبہ ہے جو کہ تین لینڈ جو ہے وہ آنے کے لیے استعمال ہوں گی تین لینڈ جو ہے وہ جانے کے لیے استعمال ہوں گی تو آج کا ویڈیو ہم یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پیش پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو کر لیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ بہت جلدی اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے thank you so much for watching my videos اللہ حافظ